السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ میں ہم ممتازم بردانیوار آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو ویزر کرا رہے ہیں شارعہ ابراہیم خلیل کا یہ شارعہ ابراہیم خلیل مشارعہ مکہ مکرمہ حرم شریف کے نزدیک ہے اور یہ مروف ترین اسٹیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی تعداد میں ہوتل بھی ہیں اور باقی شاپنگ مول بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں جو ضروریات کی حجات کرام کو ہر چیز یہاں سے مل سکتی ہے مثلا جیسے جائے نماز تصویحات اور چیزیں اکثر لوگ یہاں سے بڑے خوشی خوشی رہیش پسند کرتے ہیں جو اس روڑ کے رہے ہیں یہ پوری مسائلہ شارعہ ابراہیم خلیل ہے پورا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوار گرمی ہے پیلر جو لگے ہوئے اس پہ خوار ماشاءاللہ پانی کی خوبصورت تھنڈی تھنڈی ہوا یعنی موسم کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ خوارے بھی چڑھ رہے ہیں اس وقت یہ زہر کے ابھی آزان آپ کو سنوئیے زہر کے آزان ہو رہی ہے ابھی نماز انشاءاللہ ہونے والی ہے تو نماز کے بعد مزید انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ یہاں شارعہ ابراہیم خلیل کی بزار کا جو دکانیں ہیں اس کا ویزٹ بھی کریں گے تو مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہاں اکثر لوگ حجات جو آتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے یا دیگر ممالک سے وہ اس روڈ کو کیوں پسند کرتے ہیں کہ ہماری رہیش اسی روڈ پر ہو اس کی وجوہات سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ماشاءاللہ مل جاتی ہے اویلیبل ہوتی ہے چھوٹی بڑی سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں کے پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے ہوتل بھی موجود ہے ماشاءاللہ ازان کے بعد یہ ماشاءاللہ نماز کے لئے چیاری کر رہے ہیں زیاری ہوتپاتھوں کے بھی ماشاءاللہ نماز کے ادائیگی کے لئے جمع ہیں یہ زمزم ملتا ہے یہاں پہ پیک شدہ پوشتے ہیں کتنے کا دیتے ہیں بھائی صاحب یہ زمزم پوٹل کتنے کی دے رہے ہیں پیکنگ میں کتنے کی اشرین میں کرتا ہوں ان اشرین دیال یہ یہاں سے بیش ریال کی ملتی ہے بیش اگر آپ ائرپورٹ سے لیں ائرپورٹ سے میں میرے خیال میں آٹھ یا دس کی ملتی ہے تو انشاءاللہ ائرپورٹ پہ بھی جائیں گے وہاں پہ آپ کو بتائیں گے بھی کہاں سے اور کس طرح زمزم ملتا ہے یہ بیش ریال کی یہاں مہنگی بھی دے رہا ہے بہارا بیش ریال کی پیکنگ میں بہت مہنگی ملتی ہے تو جدہ میں ائرپورٹ سے میرے خیال میں کافی حد تک سستی مل جاتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کتنے کی ملتی ہے اور کس طرح آپ لے سکتے ہیں ایک پاسپورٹ میں بہارا ایک زمزم دیتے ہیں تو شاید کوئی زیادہ بھی دے سکتے ہیں جو بیٹھا ہو وہاں پہ یعنی موظف جو بیٹھا ہے کام کرنے والا اس کا موٹفشن دو تین اگر لینا چاہے لیکن جانے صرف ایک ہی دیتے ہیں جہاز پہ ایک پسنجر کو ایک بطل ایلو ہوتی ہے پانچ لیٹر ٹھیک ہے میرے حال نماز بھی کھڑی ہونے والی ہے زہر کے ٹیم ہے ماشاءاللہ یہ رمضان شیف کے بعد میری پہلی ویڈیو ہے رمضان شیف میں ہم آپ کے ساتھ سے ہر حالات سے آگاہ کرتے رہے آج چھے یا ساتھ شیف والے میرے حال دکانے کیونکہ نماز کے ٹائم ابھی کچھ بند ہو چکی ہے تو نماز کی بات کچھ رونکے بھی ہوں گی تو پھر وہ آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کونسی چیز کہاں ملتی ہے دارالتحید ہے تو بہت دور کوشش ہے لیکن لگتا نہیں ہے جماعت تک مہنچ سکیں راستے بھی نماز ادا کرنے پڑے گی یہ جو زمزم ہے اس سے بیک سیٹ پہ ہیں یہ کبوتر والے چوٹ بول دیئے ہیں یہ کبوتر بھی ہیں ماشاءاللہ کافی زیداد میں ذریعن اس کو دانشانے بھی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیداد میں یہ دے ماشاءاللہ بڑی تیزاد میں یہاں پہ چبوتر ہاں اور لوگ دانہ میں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ بڑے شوف سارے سیلو پہ آپ کو دکانیں نظر آرہی ہیں ہر کے سنجھی حجاج کرام یہاں سے اپنے عزیز اور قارب کے لئے گفت وغیر لیتے ہیں مثلا جائے نماز تسبیحات اوہو نماز کھلی ہو گئے چلو ادھر ہی کہیں نماز ہی سامر ہو جاتے ہیں ماشہد انہو شمد الرسول اللہ حیال الصلاة حیال البلاش قدقا بالصلاة و قدقا بالصلاة مرد اللہ مرد اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حیال البلاش ماشاءاللہ یہاں پٹنگ کو نشان کی ہوئے ہیں تاکہ کوئی غلط رخ پر نماز نہ دے خلیف کر دیں نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتائے نماز تو ہم نے رات میں ادا کی اب حرم شریف کے ہاتھ میں حرم شریف کے سہن میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے زمزم تاور یہ یہاں پہ یہ سامنے کی ایف سی اور یہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ ایک تو باہر بھی مین روڈ پہ بھی فوارے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پنک ہے پنکوں کے ساتھ فوارے لگے ہیں ماشاءاللہ پانی آتا ہے ہلکی ہلکی سے فوار نکلتی ہے اور ٹھنڈا محول کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ بہت ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا آتی ہے اثر کے بعد جب یہاں زہرین بیٹھتے ہیں بڑا انجوئے کرتے ہیں بڑا مزا آتا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا ٹھوڑ ٹھوڑ ٹھوڑی ٹھوڑی فوار گر رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت محول کو ٹھنڈا کرتے ہیں سخت گرمی بھی بڑا مزا آتا ہے انجوئے یہاں کرتے ہیں باہر میں ہم آپ کو پھر بھی واپسی پہ جا کے دکھائیں گے یہ دارالتحید ہے سامنے میں باب ملک فہد ہے یہ سامنے گیٹ اپنا زہرین میں ادھر سے داخل ہو رہے ہیں یہ یہاں سے زہرین باہر میں کر رہے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھ کے زہر کی تو اب ہم آپ کو دوبارہ لے چلیں گے اسی روڈ پہ شہر عبرین خریل پہ اور وہ دکھائیں گے وہاں پہ مارکیٹ اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کس طرح محول ہے ابھی نماز کے بعد وہ سارا انشاءاللہ ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے اچھا جو حجاج کرام آتے ہیں ائرپورٹ سے تو تھوڑا ان کو بھی میں اپنی رہ دے دوں باقی ان کی اپنی مرضی تو وہاں پہ سم دے رہے ہوتے ہیں زین والی موبیلی والی سوا والی لیکن ایک بات بتا دوں جو سوا والی ہوتی ہے نا اس کا نیٹورک تقریباً ہر جگہ پہ ملتا ہے تو دوسرے جو موبیل ہیں نا اس کا بعض مکان پہ ان کا نیٹورک نہیں آتا پھر زہرین کو حجاج کرام کو پریشانی کا سامنا بھی اٹھانا پڑتا ہے کوشش کریں اگر ایس ٹی سی کی مل جائے بے شک کم کیے تھوڑی سے قیمت یعنی اگر ادا کر لیں یعنی موف تو لینے کی بجائے اگر آپ پیسوں سے بھی مل رہی ہو تو کوشش کریں ایس ٹی سی جوالی جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ رہتی ہے یہاں پہ یہ دفتر ہے نا یہاں پہ میں اس لئے دارالتحید کے نیچے ایس ٹی سی کا بھی ہے موبیلی کی بھا ہے موبیلی کا بھی ہے زین کا بھی ہے لیکن ایک ہے کہ زین کے ذرا پیکجز سستے ہوتے ہیں زین میں یہ ہے کہ نیٹ بھی سستا پیکجز لگتا ہے یہ چیزیں ہیں باقی جو آپ کو مناسب لگے حرم شریف کی حد تک تو میرے حال میں نیٹ ورک سے قریبا آتا ہے ہر موبیل کا باہر ادرا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے بعد نیٹ ورک کا تو یہ دارالتحید کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں باہر اسی شارع ابراہیم خلیل پہ مصفلہ کبری آگے ہے اس کے مصفلہ بھی اسی اس پہ کہتے ہیں مصفلہ یہ شارع ابراہیم خلیل یہ سامنے سیدھی جاتے ہیں تو آگے اس کو مصفلہ کبری کہتے ہیں اس کو کبری یعنی بیرج پل پل جو گزر رہی ہے اس کو مصفلہ کہتے ہیں اسے رہے ہیں اب اس مارکلیٹ میں دیکھ بھی ہاں ملتا ہے نیگرز ہوتے ہیں بروس نہیں ہوتا نیگرز ملتا ہے شاید اس سامنے والی تا یہ یہاں سے اب ہم میندورٹ پہ آگئے ہیں حرم شریف سے باہر یہ ابھی طرح رشن ہے نا حجاز کے راہب کا تو مشروع یہاں ٹیکس ہیں گاڑیاں بھی ملتے ہیں مثلا جدہ جاتا ہے یہ جدہ اس طرف ہے جس طرف میرا رخ ہے ٹیمرے کا اب یہ ادھر سے جو ہیں نا آرہی ہیں گاڑیاں یہ مصفلہ کی جانب سے آرہی ہیں اور باقی علاقے میں بھی جائیں یعنی شائرہ منصور شائرہ منصور بھی جدہ کی طرف ہے باقی اس طرف جو ہے نا اس جو بلڈ گئے ہیں بڑی بڑی یہ مسئل ہے اس کے اندر بھی مارکیٹیں ہیں خانے پینے کے ریسٹورنٹ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہر چیز ہوتی ہے لیکن حجاز کرم اس طرف والی روڈ کے کیوں پسند کرتے ہیں کہ ادھر درہ کچھ سستی چیزیں مل جاتی ہیں خرید و خیروف پی لئے اور ریحیشیں بھی وہاں پہ ہیں کچھ سستی اگر اندر ادھر ہوں ہوتی ہیں ریحیشیں لیکن یہاں مہنگی ہے یہاں سے یہ یعنی دکانیں شروع ہوئی ہیں اس طرف تو خندق ہورڈل اور اوپر ہیں مول جو کچھ بھی ہیں یہاں سے مرکز الاحزیہ را گئے یہ شوز کے دکان ہیں یہاں سے یا شباب یا شباب کامل کامل جزمان کلو خمسین ولا مختلف سیر سیر کلو مختلف ولا خمسین ریا پچاس بولا لیکن پچاس کی نہیں ہے یہ دس کیا پندرے کی یہ پچاس بہت زیادہ مانگی رہے ہیں یہاں سے یہاں پہر دیکھیں مشاء اللہ حضرت کرام یہ جائے نماز تسبیح اور یہ تیزہ ہیں وہ خرید رہے ہیں یہاں سے مشاء اللہ ہر کسیم کے یہ گفت پیک مشاء اللہ جائے نماز تسبیح ساتھ میں یہ اندر بکے یعنی گفت پیک بنا ہوئے کامل ہدا بلے ہدا اشوی ہدا سورہ تصویر یعنی ہدا تصویر یہ تصویر لے رکھا نہیں یہ دس کیا مشاء اللہ سیر ہدا بکم اشرا مشاء اللہ یہ دس دس کی مشاء اللہ جائے نماز بڑے معقول رہے ہیں یہ حضرت کامی لینے کی وہ کر رہے ہیں یہ تصویر ہیں مشاء اللہ بلا اچھا ہوا ہے یہاں پر بیک وغیرہ بھی ہیں کرچیں ایسے حرم شریف میں رکھے ہوتی ہیں کافی تعداد میں لینے کی خاص رکھ نہیں ہے ایک کامل کرچہ دا بھی خمسو اشیرین خمسو اشیرین دیال ہے بدون کرتون یہ پیک میں بیس کی یہ پندنے کی دے رہے ہیں یہاں پہ بھی اچھا یہ ہے چھوٹا مشاء اللہ کسی کو گفت دینا ہو زمزم پیک کر کے یہ اس کے لئے مشاء اللہ اچھا ہوا ہے حدہ حبہ بے کام بھی لے ہے حبی بھی حدہ حبہ کام حبہ ریالی یہ دو ریال کی ریال ہاں ایک ریال کی یہ مر رہی ہے مشاء اللہ پیکنگ بھی تین زمزم ڈال کے گفت کر سچنے کسی دوست کو مشاء اللہ یہ جائے نمازیں ہیں بلکی یہ ابائے اورکے وغیرہ یہ مشاء اللہ رومال بھی ہیں یہاں پہ یعنی ماغور ریٹ کے چیزیں مل جاتی ہیں بھارہ زمزم میرے صاحب سے یہاں مہاں گئے زمزم اپنا ائر پورٹ سے ہی لینا چاہیے یہ دوپٹے مشاء اللہ کام ہے تلات ریال ماشاء اللہ تبارک اللہ ہاں تو تلات ریال ہے یہ لیڈیز دوپٹے مشاء اللہ تبارک اللہ مہینے لگایا سیر تو بہت لوگ رہ رہے ہیں اورینی بلہ دگی کے مشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے تین تین کا سوئی تلات تلات ریال کام ہے مشاء اللہ اچھی چیز ہے بارہ یہ بھی سارے مشاء اللہ جائے نماز مل گفت ہم نے اس سے تین دوپٹے لیے ہیں اچھی لگ رہے ہیں بارہ موسیقی 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 شاہر اِبراہم پریش اس طرف بھی اندر رہیش ہے ماشاءاللہ سالون بھی ہے خندق عبداللہ وغیرہ یہ سالون بھی ہے جامعت اکر بنوا ہے یہ جیوری بھی دکان ہے ماشاءاللہ جیوری بھی یہاں ملتی ہے اچھے یہاں بھی کیا ہے یہاں پہ اتارہ کی دکان ہے یہ میرے خیال میں زیتون کا تیل یعنی پنساری جیسے ہم بولتے ہیں یہ والی چیزیں یہاں ملتے ہیں یہ فروض بیچ رہا ہے پانجریاں پانجریاں لگا ہے تیلے انگور یہ چیزیں پانچ پانی ڈالیں پیکٹ میں رہے پانجریاں پانجریاں یہ مسئلہ بہت رشے لگا ہوئے زہرین کا شاپنگ کر رہے ہیں بس نے رول بلاکہ رکھا ہے اور جوہیوز تیلے لہترین کا شئیر ہے یہ چیزیں اس پر اسروا بجیرے بلاد کو جمع یا موسیقی کر رہے ہیں پانجریاں 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 موسیقی 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 یہ ما شاء اللہ ہمارے پاکستانی لوگ شلما لے کے جاتے ہیں بڑے شوق سے یہ پیسا ہوا ہے یہ بغیر پیسا ہوا ما شاء اللہ یہ مہنڈی ہے یہ پیکنگ میں ہے ما شاء اللہ وہ کیلو کے حساب ہمارے پیسا ہوا ہمارے پیسا ہوا یہ آج پیسا ہوا یہ نمائے پیسا ہوا ہمارے پیسا ہوا ہر ہوا یہ راش عجاز کرمکار یہ مریم بوٹی ہے یہ میندی مسارہ یہ پہلے آپ دکھا چکے ہیں کہ بھٹر چوف اس کو بولتے ہیں پہلے دوسری طرف ریڈ شیئٹ بھی آگیا ہم دوسری شیئٹ دوسری یہ جو بروز تھے وہاں سے مارکتے شروع ہوتے ہیں یہ پہلے سے شروع ہوگی آگے سے یہی مارکتے ہیں ہوتل ہر چیز دوسرا ہے ہوتی نے شروع نہیں اور ہوتے میں نے therefore ہونہ 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 وں ہونے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا مین جو شہر ابراہیم خلیل ہے مین روڈ اچھا ہرم صرف سے آتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ جو کبوتر والے چوک سے انٹر ہوں گے تو اندر بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسیارے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ یہ روڈ ذرا چھوٹی ہے لیکن اس میں جو ہے نا دکانیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں گھٹلز بھی ہیں یعنی مثلا یہ جیسے لولو فندق لولو یہ ہوگی اسرہ اور بھی ہیں کافی سارے یہ نیچے سارے یہ بھی مارکیٹ ہیں جو کبوتر چوک آپ کو دکھایا تھا وہ مشہور جگہ ہے وہاں سے یعنی حرم شریف جاتے ہوئے ریڈ سائیڈ پہ ہے حرم شریف سے آتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ ہے جو ہی باب ملک فہر سے ہیں تو سیدھا سیدھا یہ آتا ہے راستہ یہ ساری یہاں پہ بھی یہ ویسے جائے نماز کپڑے تسبیحہ تسبیحہ بیگز بچوں کے کھلونے یہ سارے آپ کو یہاں سے بھی ملے گی جائے نماز یہ پوری مارکیٹ مسئلہ ہر چیز یہ دیکھ سکتا ہے یہ سامیہ سامیہ کبوتر چوک آپ کے لئے ہم ایدر سے آپ دوسری طرف سے دکھائیں یہ دیکھیں یہ ایسے سائیڈ یہ منظریں اندر یہ کبار سے بہتر ہیں سورج بھی ہیں یہ دیکھیں یہ آجے سامیہیں اندر سے بھی ادھر پھر مزید یہ گلی جا رہی ہے میرے خیال میں اندر یہ سامنے ہوتل نظر آ رہا ہے ہوتل سے مزید بھی شیئر ادھر مارکیٹیں ہیں میں دیکھتا ہوں اندر ہی بنی گیا پہلے ہوتل ایک نظر آ رہا ہے یہ ریسٹورنٹ ہوتل ہے جسی یہ ہوتل ہے ساتھ میں یہ بھی ہوتل ہے جنوب ایسیا اچھے یہ چھوٹی سی گلی ہے دیکھیں وہاں سے پھر اندر یہ اور گلی جاتی ہے مزید اندر بھی ہے مارکیٹ اس کی یہ دیکھیں ہوتل ہے اس طرح یہ ہوتل ہے ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی اچھے چھوٹی گلی سے سالون پاکٹانی کیا لکھا ہوا ہے انارکلی میں نہیں یا پتہ نہیں بزار گلی میں ان پر لکھا ہوا ہے یہ سیدھا پھر مزید یہاں چھوٹی گلی سے باہر آکے یہ ہے یہ آگے یہ بھی سالون مارکیٹ ہے ماشاءاللہ اس طرح یہ دکھان مٹھائی اور خدیر ہوگا رہا ہے یہ بھی نیچی ہے کہاں پہ ماشاءاللہ یہ کھلی گلی ماشاءاللہ بسیں بھی آ جا رہی ہیں یہاں سے یہ بھی دیکھیں شاپن کر رہے ہیں شاپن کر رہے ہیں یہ سامنے کپڑے کی دکھانیں جہاں نماز ہر چیز ہر چیز یہاں سے ماشاءاللہ میں جاتے ہیں یہ جہاں سے بسیں آ رہے ہیں اس کو بھی یعنی کبوتر چوک بولتے ہیں زیادہ یہاں بھی ہوتل بھی ہے اخوان یہ شروع کی دکھان ہے سالہ حجاج ہے یہاں سے ساتھ تقریباً جو پیرون ملک سے جو ایلین ہے نا وہ یہاں سے جاتے ہیں جو مسافرات ہیں جو سعودی ایلین کی ہوتی ہے وہ اور ان کا ائرکوٹ ہے وہ وہاں پہ اتارتے ہیں تو یعنی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونے چاہیے ایک دوسری بات یہ ہے یہ دیکھ لیں وزن سمان سمان جو آپ کے مثلا لکھا ہوا ہے پچاس کے جی تو آپ نے دو پیک بنانی ہے پچیس پچیس کیجی کے ٹھیک ہو گیا اگر ساٹی کیجی لکھا ہے تو آپ کو تھرٹی تھرٹی کے دو پیک بنانی ہے تاکہ بعد میں پیکنگ کرا کے وزن کا کوئی اسو نہ بنیں تو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں آبے زمزم یہاں پہ اس جگہ پہ کہاں سے ملتا ہے یہاں پہ یہ ہے ہر کسی ایک ہزکلا ہوا ہے بورٹ اسی اسی ہے آپ کی خاطر اسی ایرے میں یہاں پہ یہ ہے زمزم مشاہلہ یہ زمزم لے رہے ہیں ہزاری یہ تقربان سارے آٹھ ریال کا یہاں سے ملتا ہے مکہ سے اگر لیں دکان والے جو بیٹ رہتے ہیں میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ بیس ریال مانگتے ہیں پیکنگ کے یہاں سے سارے آٹھ ریال ایک پاسپورٹ پہ ایک زمزم کا پیک ملتا ہے یہ جی مشاہلہ حجاج سالہ حجاج بولتے ہیں حج ٹرمینر ادھر سے جو ہے نا اکثر عمرہ زہرین یہاں سے جاتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اکثر عمرہ زہرین یہاں سے آتے جاتے ہیں وہ بھی جو آجنبی ائرلین ہو یعنی پی اے یہ ہو انڈیا ائرلین ہو بنگلہ ائرلین ہو اگر سعودے ائرلین ہے تو وہ پھر دوسرے ائرپورٹ پہ جاتے ہیں داخلی پہ یہ سب کو سب کی علم میں ہونا چاہیے اچھا پھر یہ زمزم کے بارے میں بات ہو رہی تھی زمزم یہاں سے ملتا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ریال میں حجاج کرم جا رہے ہیں یہ زمزم بھی لیا ہوا ہے یہ آٹھ ریال میں ایک پیشنجر کے ساتھ ایک زمزم پیک جانے دیتی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار مشن یہ ایک پاسپورٹ پہ ایک زمزم یہ تھارٹی سیکس بولٹ لگا ہے آگے یہ بین جو ہاں نے کہاں لکھا ہے سی یعنی یہ بھی سی ہے بولٹ اور یہ بھی یہاں بھی سی ہے وہ بھی سی ہے اس ایرے میں یہ یہاں پہ ساتھ میں کافی ساتھ بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ساتھ کے ساتھ یہ معاہ زمزم پہنشت ہے یہاں سے زمزمہ پسول کرتے ہیں یہاں سے انٹر ہو کرتے ہیں اور شکریہ خیلال دیجئے اجازت اللہ حافظ